پاکستان کو چین سے ستر کروڑ ڈالر موصول ہو گئے رقم چائنہ ڈیولپمنٹ بینک سے رول اوور معاہدے کے بعد موصول ہوئی ذرائع سٹیٹ بینک کے مطابق چائنہ سے ملنے والے ستر کروڑ ڈالر کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ چند روز قبل ہوا تھا خیال رہے کہ چند روز قبل وزیر خزانہ اسحاق ٹار نے بتایا تھا کہ چین کے ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر فائننسنگ کی منظوری دے دی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو رقم ملنے سے پاکستان کے ذرہ مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوگا ماہرینی معاشیات نے کہا ہے کہ ماہر ٹیکنوکریٹس پاکستان کی معاشیت کو صدھار سکتے ہیں نیچے ٹی وی پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہدہ وزارت نے کہا کہ ٹیکنوکریٹس پاکستان کی معاشیت کو صدھار سکتے ہیں ٹیکنوکریٹس نہ دو ہی شہریت کے حامل ہوں اور نہ عالمی مالیاتی اداروں کے تنخواہ دار ہوں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فرنڈ کے بغیر پاکستان نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ خوشحال بھی ہو سکتا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان سے شرح سود مزید دو فیصد بڑھانے اور مانیٹری پالیسی سخت کرنے کا مطالبہ کر دیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول میٹنگ میں جس میں پاکستان کی جانب سے سٹاف لیول معیدے کی تکمیل کے لیے کوشش کی گئی عالمی مالیاتی فرنڈ نے پاکستان سے مانیٹری پالیسی میں سختی کرنے پر اسرار کیا ہے ذرائع کے مطابق میٹنگ میں پاکستان نے آئی ایم ایف کو پیش کی اقتماعت سے آگاہ کیا پاکستان نے دوست ملکوں کی فائننسنگ پر بھی بریفنگ دی چین کے ساتھ ری فائننسنگ پر بریفنگ میں چین کے ساتھ سو ملین ڈالر کے ری فائننسنگ فیصلے سے آگاہ کیا گیا